فیصلہ بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آئین پاکستان تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی زمانت دیتا ہے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی گیر آئینی ہے حکومت بسماندہ اور غریب عوام کی معاشی مشکلات کو آسان کریں ضروریات زندگی عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں جو کہ حکومت کی ناکامی ہے پاکستان میں معاشی بہران کے نتیجے میں اقلیتوں کا جینا محال ہو چکا ہے پاکستان کی اقلیتیں جو پہلے ہی سے قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہیں اب مزید مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں حکومت کو اپنے اقتدار کو تول دینے اور سیاسی اکھار بچھار بچھار سے ہی فرصت نہیں اس لئے عوام فلاہ کے منصوبے شروع نہیں ہو رہے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہ کر کے اور گیس کا شدید بہران بھرپا کر کے عوام دشمنی کا ثبوت دیا ہے ان خیالات کا اظہار اکمل بھٹی ایڈوکیٹ شیئرمن منورٹیز الائنس پاکستان نے شرکہ ریلی سے کیا انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی چارٹر کے مطابق مذہبی آزادیوں بنیادی ضرور دیات زندگی سیاسی جدوجہد کرنے اور آزادی اظہار رائے کاروبار اور ثقافتی سرگرمیوں کی ازادی کو انسان کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے جس کی پاس تاری پاکستان سمیت عالمی دنیا نے کرنے کا مہدہ کیا ہے اس لئے جو ممالک انسانی حقوقی پامالی کے مرتقب ہیں انہیں عالمی دنیا اس چارٹر پر عمل کرنے کا پابند بنائے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی حکومت نے اقلیتوں کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں لی اور نہ ہی اقلیتوں کے مسائل حل کیے ہیں اقلیتوں سے تعلق صرف ووٹ لینے کی حد تک قائم ہے اقلیتوں کا سیاسی معاشی استحصال ہو رہا ہے کم سن بچیوں کا جبرن اگواز زناکاری اور جبری تبدیلی محصب کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے بڑی پارٹیوں کے سربراہ اقلیتوں کی سیاسی نمائندگی میں آمرانہ اکتیارات کے حامل ہیں جس کی وجہ سے اسمبلیوں میں بنیادی حقوق کی وہتری کے لیے آئین سازی کا عمل رکھ چکا ہے انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے آج کے دن ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر پاکستانی کو انصاف، سہر پینے کا صاف پانی الودگی سے پاک فضاء، سستی پشلی اور گیس اپنے نمائندوں کی انتخاب کا حق اور مصبی اقلیتوں پر صدر و وزیراعظم بننے کی آئینی پابندی سمیت دیگر امتیازی قوانی ختم کیے جائیں حکومت انسانی حقوق کے عالمی شارٹر کے مطابق ہر فرق کے بلا امتیاز رنگ نسل و مذہب، زبان، علاقے اور ذات پاتھ کی ترقی کرنے اور آگے بھرنے کے مواقف کیا کریں چونکہ مذہبی اقلیتیں انتہائی پسماندہ اور بیچے رہ چکی ہیں اس لیے ان کے لیے ٹھوز پولیسی بنا کر ہر شعبہ ہائے زندگی خصوصی طور پر تعلیم اور صحت کے میدان میں کوٹا دیا جائے یونیورسٹیوں، کالیجوں اور فنی اداروں میں پانچ پرسنٹ کوٹا صوبائی اور مرکز جسدہ پر فراہم کیا جائے اقلیتوں کے انتقابی نظام کو پارٹی رہنماؤں کی عامریت سے نکال کر جمہوری بناتے ہوئے مقصوص نشیفتوں پر ووٹ کا حق دیا جائے منورٹیز الائنس پاکستان کے ذریعہ تمام احتجاج سے فادر بونی مینڈس، فادر عابد تنویر، صدف ادنان، بشپ زاہد گل، شان جلال ایمانجلسٹ کاشیف ندیم بھٹی، ایڈوکیٹ تسنیم داؤت، ایڈوکیٹ فرحان سحیل بھٹی ایڈوکیٹ ایرک سندھو، چودری بنیامین، نو دیگر شرکہ نے بھی کتاب کیا